موسیقی 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 بھٹو جی شہادت ان کا پوئے کرو فرق پیو پارٹی جی پالے سنتے پیرنگ آلتا جو یوم تاسیس آئے ایسا جی پارٹی وارنجلہ جمہوریت پسند قوت انجلہ ہے جو تجدید احد جو دین ہیں جو کے دین ہیں ایسا شہید ظلفکار علی بھٹے کے خراج تحسین بھی پیش کرنا آئے ہوں پارٹی سان وفاداری جو اہد آئے انہ کے بھی دوہرائیں دائے ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اکڑے ایڑے دور میں ٹھائی جنہیں آمریت پہنجے اروج تے ہوئی ایوب خان جو زمان ہوئے ہو آئین قانون جی کا پاسداری ہونا وقت کان ہوئی اکڑے فرد جو حکم جی کو ہو ملک میں قانون جی حیثیت رکھنے ہوئے ہو ایڑے زمانے میں شہید ظلفکار علی بھٹو جو اہنے وقت ایوب خان جی کابینہ کا دھارت ہی اے پاکستان پیپلز پارٹی جو بنیاد ودھو انہیں جو بنیادی مقصدی ہوئے ہو تو پاکستان جی اندر اکڑی اڑی پارٹی قائم کجے جے کا جمہوریت آئین جی بالا دستی قانون جی حکمرانی اے عوام جی فلاو بہبود لائے کم کرے سگے انہیں لائے چند اصول دنہ شہید ظلفکار علی بھٹے پارٹی جا کے نارا دنہ منشور دنوں تو وہاں رٹھو تا پورو ملک انہتے لبیک چاہی کرے انہی سو ستر میں جگہ پہرین ایڈلٹ فرنچائز بنیاد تے الیکشن تھی ہوئی انہیں ویسٹ پاکستان میں سبکھاں وڈی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی کرے ابری وڈا وڈا بھٹے جا کے ہوا سے وہے ڈرہی پہا وڈی وڈیوں سیاسی جا کے خاندان ہوا وہے اڑن نوجوانن کھوں اڑے انون مانن کھا شکست کھائی ویا جہیں جو کو مانو سوچے بھی کون پہ سکیو یا اکڑی سوچے ہی اکڑو فلسفوں ہوئے ہو شہید ذلفقار علی بھٹے جی وہاں کرزما ہوئی جہیں عوام میں اکڑو شعور بیدار کرو انہیں شعور جی بنیاد تے پاکستان پیپلز پارٹی پہنچوں جڑوں جے کہیں ان سے عوام میں قائم کرو یہ جمہوریہ جو سفر جکوا وہ جاری رکھیو انہیں دوران اقتدار بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ملیو پہنچے اچڑا سان کافی مظالم بھی تھیا جمہوریہت کے نقصان بھی پہتیو جو کوئی آئین شہید ذلفقار علی بھٹے ملکہ کے دنوں جے کہا وڈے میں وڈی خدمت پاکستان جی کہی انہیں آئین کے بھی محتل کروئے ہو ملکہ میں مارشلہ لاغو کروئے ہوئی سب کا وڈی زیادتی جے کہا ہے ملکہ سان تھی وہ آئیہ تھی شہید ذلفقار علی بھٹے جڑی شخصیت کے بھی تختہ دار تھی لٹکائے ہوئے ہو جہاں جو شاید ازال ہو قیامت تھی نہیں سکے پاکستان پیپلز پارٹی چھاکان تھی چند اصولن تھی بدھل آئے ایکڑے فلسفے تھی بدھل آئے تینکرے انہ فلسفے ہیں انہوں اصولن کے پوش محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحب آگ تھی کھنی ودی اے عوام ساگی موٹر شہید رانی کھیڑنی جہاں پیپلز پارٹی جی قیادت کرے اہنس کافلے کے حق تھی ودائے ہو مگر افسوس جو بینظیر بھٹو صاحب آگے بھی غیر جمہوری اے انن قوتا شہید کہو جے کہ ملک کے مضبوط ڈسن نپیہ چاہیا جے کہ جمہوریت کھیہتے پنجا قدم مضبوط کندے نتھے ڈسن چاہے ہو جے کہ آئین ہے کانون جی بالا دستی نچاہن پیا انن قوتا طاقت جے بلبوتے تھے دہشتگردی جے بلبوتے تھے شہید رانی کے بھی شہید کہو اے ایو سمجھی تو شاید اے نقام باد پاکستان پیپلز پارٹی جو خاتم ہو تھی ویندو مگر جہاں جماعت جو بنیاد اصولاً تے رکھی ہوئے ہو جے جہاں کہ عوام جی حمایت حاصل ہو جے جے کا کانون ہے آئین جی بالا دستی تے یقین رکھنڈ ہو جے انہیں جماعت کے یہ ختم نتھو کرے سکجے اماڈٹھو تو وہاں پارٹی اگتے ودھی صدر آصف علی زرداری صاحب جی قیادت میں انہاں پہنجی منزل مانی اج بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہنجے اقتدار میں آہے ہیں انشاءاللہ سانبری الیکشنز جی طرف ونی رہا ہوں وقت تے الیکشن ہوں تھی نیو فری فیر امپارشل الیکشن ہوں تھی نیو انشاءاللہ حکدوفو وری پاکستان پیپلز پارٹی ہیں انہ جاہاں جے کے ساتھی آئین الائنس جی صورت میں حکدوفو وری اقتدار میں ایندہ وہ انہ کرے ایندہ جو عوام عجیبی احساسا ہے عجیبی پاکستان پیپلز پارٹی سا ہے انشاءاللہ انہیں جو نتیجو انقریب جکوہ ہے سا وہ پاکستان جو عوام بھی دیسی وٹنو بجرین صاحب تمہاں چھتا سمجھو تو پیپلز پارٹی جو جو اٹے لٹے اجھے وارو نارو ہو پیپلز پارٹی انہیں سے قائم آئے یا انہیں نظرے میں تبدیلی آئی آئے بلکل پارٹی جو نظریوں ساگو آئے اصول ساگی آئے ہیں انہیں میں کہیں کس میں جی بنیادی تبدیلی نہ آئی آئے نہ اچھی ساگی تھی پی چھاگر تو مانوں جو بنیادی ضرور تو ساگی آئے ہیں مانوں کہ اجھے بھی ضرورت آئے اٹے جی اجھے بھی اجھے جی ضرورت آئے انہیں اگر تعلیم جی ضرورت آئے ایکانومی بہتر کرن جی ضرورت آئے وقت اصلا اگر کچھ چیز ان جو انداز ضرور بدل جے تو پیو پالیسیز میں تھوڑی تبدیلی ضرور اچھے تھی وقتیں حالات جے تقاضہ ان کے مد نظر رکھن دے مگر بنیادی طورتے پاکستان پیپلز پارٹی ہو جگو فلسف ہو پروگرام آئے وہی ہوئی آئے تا سا عوام جی فلاو بہبود لائے کم کے ہوں جمہوریت جی بہتری لائے کم کے ہوں آئین جی بالا دستی لائے کم کے ہوں ملکہ میں قانون جی حکمرانی لائے کم کے ہوں تاکہ رول آف لاؤ ہو جے پاکستان میں امن ہو جے بدقسمتی ساں یہ تے دہشتگردی جو سامنو آسان کے انہ کے بھی کاؤنٹر کرنے میں کافی توانہ یوں صرف تھیوں آئے پر اللہ جی مہربانی ساں حکومت انہیں چین سالن ساڑھے چین سالن میں انہیں تے کافی حد تہیں کابو پاہے چکی آئے مگر یہ اترو وڈو مسلوہ ہے انہ کے یک سر ختم کرنے ماں سمجھاتو ممکن کونے کہنجے بھی لائے لیکن اساں پر امید آئے ہوں تو انشاءاللہ انہیں دہشتگردی جی مسئلے کے بھی پاکستان جی سرزمین تہانے جو خاتموں کرے پوئی آرام سامنے انداز ہیں بجرانی صاحب ایک لو سوال جی کو آہو مند تھے تو یوں ہے تو پنجن سالن میں پاکستان پیز پارٹی جی حکومت توانہی صدوہ ہر شعبے میں جگہ کارکردگی دیکھا ریا انہوں نے کہا سوال جی کا مفاہمت جی پالیسی آئے خاص کرے سندھ میں جو کو لوکل گورنمنٹ جو نظام دن ہوئے پیز پارٹی جی حکومت ہے انہوں نے کہا پوئی چھاتا ہوا کہ امید آئے تھے انڈر چونڈن میں وری کامیابی ملن دی پاکستان پیز پارٹی کے جسو ہر حکومت کے کچھ چیلنجز ہون دیو ہیں اسان جی حکومت کے بھی یہ چیلنجز درپیش آئے ہیں توانہی جو بہران اسان کا اگ جو پاکستان میں موجود آئے انہوں نے کہا حل کرن جلائے پاکستان پیپلز پارٹی جی اسان جی ایلائز جی حکومت گر جی اکڑو ناؤں ڈیم ٹھائن جو منصوب و تیار کے بھاشا ڈیم جو جہتے باقاعدہ کم بھی جگہ آئے سو وہ شروع کرو بھی آئے اسان کے یہ احساس آئے تہتے اکڑے وڑے ریزروائز جی اسان کے ضرورت آئے وہ ریزروائر بھاشا ڈیم جی صورت میں انشاءاللہ جیئیں ہی کمپلیٹ تھیں دو تہہی نہ توانا ہی جی بہران تے کابو پائے سکو ایلی وڑے منصوبے کے کمپلیٹ کرنے لائے وقت درکار ہون دو آئے کابی شیئی اکثر تہاں عمل میں نہ تھا آنے سکو انہوں نے لائے وقت کھپے تو انہوں نے لائے تہاں کے فنڈز جی ضرورت تھی یقیناں پان پا توڑے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی جی حکومت انشاءاللہ جیتے ہو جلد ممکن تھی سکیو انہوں نے کابو پائے جی ویندو یہ نمبر ون مسلوہ ہے بہران توانائی جو انہیں جو احساس آئے سانجی حکومت کے انشاءاللہ انہوں نے جلد کابو پائے پاتو ویندو بہرانی صاحب تاہاں جی وری مہربانی ناظرین اصلاح کوشش کرنے تھا جو کوئی آنے صاحب تاہاں جو بریک کھاں پوہ ساں موٹوں تا بہرانی صاحب اصلاح گر موجود ہو جن انہوں نے دوران پان کالا باگ ڈیم وارے ایشو تے بہرانی صاحب ساں گالائے سگو تا ویڈو لنک تے اصلاح بہرانی صاحب خیب رکیش کیوں تھا تاوی اصلاح گر رہن ناظرین اچھو تاہاں جی ساہی خان پوہ ساہی خان پوہ اصلاح کالا باگ ڈیم وارے ایشو تے حکومتی موقف جان جی کوشش کرنے تھا ناظرین پروگرام میں بہر بلیکار اصلاحانے پروگرام جہنے حصے میں گلائیں دا سو کالا باگ ڈیم وارے ایشو تے آئی اصلاح گردائین میر حضاستان بجارانی صاحب بجارانی صاحب تو آن جی بری مہربانی جو آن اصلاح گرد رہے ہو وقفے کام پوہ اہم پچھل نہیں ہو تو چاہیا تھا ہنہ وقت جنہیں لاور آئی کورڈ ماہ یو فیصل آئے ہو انہوں فیصلے کام پوے گھنیو دریوں یو الزام ہنی رہی ہوئے ان پاکستان پریل پارٹی تے تو حکومت کالا باگ ڈیم خلاف جو کیس ہو لاور آئی کورڈ میں انہوں جو برپور نمونے دفاع نہ کہو سب پہرین تگال مجھے خیال میں یہاں واضح تھی ان گھر جے تک کالا باگ ایشو ایکڑو کانٹروورشل ایشو آئے کالا باگ ڈیم جو پاکستان پیپلز پارٹی جو موقع فینتے بلکل واضح آئے پاکستان پیپلز پارٹی کریں بھی کالا باگ ڈیم جی حمایت نہ کہیا ہے اے نہ کریں پیپلز پارٹی مجھا یا توقع رکھی تھی سکھ جے تو وہ کالا باگ ڈیم جی حمایت کندی اصل مسئلو صرف انہیں ڈیم جو نہ ہیں تو توانا ہی جے حوالے ساں اساں کے ریزروائی جی ضرورتہ ہے پانی جے اکڑے وڑے زخیرے جی ضرورتہ ہے جے کو زور ہو جن کھپے وہ انتے ہو جن کھپے پانی جو زخیروں پاکستان میں قائم کے ہو بنے جیسا بجلی ٹھائی بنے این بہران تے قابو پاتو بنے وہ فیصلو پاکستان پیپلز پارٹی جی حکومت کرے چکیا ہے بھاشا ڈیم جی صورت میں ہکڑو نو زخیروں تیار تھی رہوا جہتے کم تیزی سا حلی رہوا یہ اچھا وڑا پاکستان پیپلز پارٹی انہ سلسلے میں کو قدم نکھے ہوا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کالا باگ ڈیم وارے ایشو تے پنجو موقف بھر پور انداز میں ایکسپریس نکھے ہوا ماں سنجات ہو یہ حقائق کھان منافی ہوندو اماں کے یاد ہوندو تا کمو شہید تے اکڑو وڑو اجتماع محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ جی قیادت میں تھی ہوئے ہو انہ وقت تھی ہوئے ہو جنہیں کالا باگ ڈیم جے ٹھائنل آئے کلی رائے ہموار کئی پئی ہوئی پورے ملک جے اندر مشرف صاحب جے زمانے میں میاں نواز شریف جے دور میں میاں نواز شریف جے دور میں تو وہ ایڈو وڑو ریسپانس ہوئے ہو جو بالکل سجو سوبو سندھ سٹینڈ سٹل تے اچھی ہوئے ہو یا ہے احسان جی قیادت جی محترمہ بین ازیر بھٹو شہید جی حکمت عملی ہوئی انہ جی دور اندیشی ہوئی جہ انہوں نے اتے سٹاپ کرے چھے جو ورنہ شاید یہ ہو کافلو جگریں پنجاب میں داخل تھے آ تو انہ جا خبرنا ہے کڑھا نتیجہ نکرن آیا ہے ملک جے اندر کڑھو ماحول پیدا تھی ون یہا مقصد ہوئے ہو ایکڑو میسیج لین تا ایہ شے سندھ واسن لائے قابل قبول کونے ایڈو ہی ایکڑو سخت ریاکشن خیبر پختون خواہ جے طرفان بھی آئے ہو اتے بھی انہیں کس مجھا ریزرویشنز جے کہہن سے ہوئے انہیں جو اظہار کرے ہوئے ہو بلوچستان کے بھی انہیں تے ریزرویشنز آئیں نسو جڑے کو منصوبو ایڈو کانٹروورشل تھی ون یہ تا چین ایک آئین میں جہا ٹرے انہیں جی مخالفت کرن تا یقینا وہ اسان جے لائے وہ منصوبو اہمیت نہ رکھن دو اسان جے لائے فیڈریشن جی سلامتی فیڈریشن جی مضبوطی انہ جو فلاو بیبود وہ اسان لائے ودی کا اہمیت تو رکھے پیو ایشو ماں جیہاں وہاں کے ارز کے ہو ایشو اسان جو کالا باغ ڈیم نہ ہے ایشو اسان جو آئے پانی جو زخیر اٹھا ہے انہتے کم حلی رہو آئے تو ماں سمجھا تو ہی یکسر اکڑے ایشو اکڑے مول گھوڑے میں سا وجنہ جی کوشش کئی تھی ون یہ پہی بلا وجہ ملک جے اندر کانٹروورسیز کے حواد ہی نہیں تھی ون یہ پہی کانسل آف کومن انٹریسٹ جے اندر یقیناں ہکڑا فو نا بدفا یہ ایشو آئے و آئے نواز شریف صاحب جے زمانے میں ہکڑا فو نائنٹی ون میں ہکڑا فو نائنٹی ایٹ میں انہیں بینی کانسل آف کومن انٹریسٹی میٹنگز یا منٹس ماں آج سبو ہی گھرائے دیتھا ہیں انہیں کو بھی سپیسیفک ایڈو ڈیریکٹیو نہ ہیں بلکہ انہیں زور انہیں گالتی دینو یا تھا انہا ڈیم ٹھائن جے لائے راہ ہموار کئی ونے بکلٹس ٹھائی ونے پبلک اوپینین مولڈ کئی ونے انہیں جے اسیسمنٹ کئی ونے فائننشل اسیسمنٹ کئی ونے انہیں کس مجھوں جے کے گالی ہوئے ہیں اوے سب انہوں میں لکھیوں ہوئے ہیں تو انہیں لائے کا راہ ہموار تھے ہمارے ٹھو تو بعد میں جنرل مشرف بھی کوشش کئی پانجھے زمانے میں تو اکڑی کنسنسس ڈیولپ تھے چینی سوبن جے اندر مگر وہ بھی بری طرح ساں فیل ہوئے حالانکہ چینی سوبن میں انہیں جہاں پانجھا چیف منسٹرز موجود ہاں انہیں جی پانجھے انتظامیاں موجود ہوئی پر حقیقت یہا ہے کالا باغ ڈیم ہنہ ملک جی انہیں توانائی جو حل نہ ہیں ہی چند مانن جے مفادات کھیت پروٹیکشن ڈائی سکے تو مخصوص ہکڑے علاقے کے فائدے ڈیم لائے تے انہیں پوش کرے سکجے تو مگر اوورال فیڈریشن ملک جی یک جہتی اے پاکستان جی فلاو بہبود جلائے یو منصوب ہو قطن قابل قبول کونے اے جیتے فیڈریشن میں انہیں تے تحفظات ہو جن اعتراضات ہو جن اے جیتے پبلک احتجاجن رستن تے روڈن تے نکری اچھے تو ماں سمجھا تو انہیں قسم جی گال کرن اے انہیں پوش کرن یو فیڈریشن جی خلاف کم کرن جی مترادف ہون دو بیرنگ صاحب تاہب ادایہ ہوتا ہے سی سی آئی جی بینی میٹنگز میں اکانوے واری میں اٹھانوے وارے میں کالاباگ دیم جی حوالے سان انہیں کے تعمیر کرن جی حوالے سان کو فیصل ہو کون تے ہو جی آج میڈیا ریپورٹ کہو آئے تھا تاہاں جی سینئر جوائنٹ سیکرٹری شہزاد اکبال کوٹ میں بیان انہوں آئے تو کوٹ میں فیصلہ یہ چھو ہو انہوں سے کانوے اٹھانوے میں فیصلہ چھو ہو تینجہ کرے انہیں جی بنیاد تے کوٹ یہ فیصلہ لڑنو آئے تاہاں یہاں زمیواری قبول کیا ہوتا ہے تاہاں جی آپ سر ایڈی کے سمجھی تے غلط بیانی کہی آئے جسو ماں آجی پانے ہی سبو جو گھرائے وہ منٹس ڈٹھائیں جوائنٹ سیکرٹری کے بھی ماں طلب کے ہو وہ بھی تے موٹ موجود ہو جسو وہ جو کالا باگ جی حوالے ساں ہکدو فو نا بدفعہ ذکر ضرور تھی ہوا ہے جی ماں پانتا آکے بودھا رہے ہو مگر وہ انہیں انداز ساں ذکر تھی ہوا ہے کوئی سپیسیفک ڈائریکٹیو نہ ہیں تاہ کالا باگ ڈیم ہر حال میں ہر صورت میں تھان گھر جے اے انہوں نے فوری طور تے کم شروع تھے انہیں کس میں جو کوئی ڈیسیشن کاؤنسل آف کومن انٹریس جو موجود نہ ہیں بلکہ انہیں لائے راہ آمار کرنے جو لائے مختلف اقدامات کھڑنے جی انہوں میں ذکر آئے یہی ڈاکیمنٹس جوائنٹ سیکٹری ہوتے پیش کے آئیں انہ کے بیس بنائے کورٹ جے کو فیصلو دنو آئے جہاں انہوں جو مطن ماں دٹھو نہ ہیں جے کو پریس میں آئے ہوا وہ اساں پڑے ہوا ماں وہ مطن بھی کورٹ جے کیس جو گھرائے ہوا وہ این دو سامو تا انہ کے پڑی انہ جے مطابق پوری انہ تے احسان کوئی لائے عمل جے کوہ سٹھائیں دا سے پر ماں ہکڑی شہ واضح کرے چھے جاں تا کانسٹیٹوشن ہی مجھے سامو پیو آئے انہ کے بھی ماں بیٹھے دٹھو تا انہ میں آرٹیکل ون ففٹی فائی وا جے کو کانسٹیٹوشن جو جے میں جے ہیڈنگ آئے کمپلینٹس ایس تو انٹرفیرنس with water سپلائز انہ جو سیکشن سکس جے گوا وہ تا کلیرلی بالکل انہ میں منشن دو کرے تا کہیں بھی کورٹ کہ انہ کانسل آف کامن انٹرس جے کہیں بھی مسئلے جو نوٹس وٹھانے جو اختیار نہ ہوں دو یعنی جو ماضی میں انہوں کو ایشو کو ڈسکس تے ہو جے سی سی آئے گے یا چینوار ہو جے یا حلندہ ہو جے انہوں کو اختیار کرے دونے دے بالکل نا ماں تاں کے ہی جے کو آرٹیکل 155 جو پارٹ سکسا جی سر پوٹاں کے پڑی دو بودھا رہے ہیں نو پروسیڈنگ شہل لائے بفور انی کورٹ at the instance of انی پارٹی to a matter which is or has been an issue before the council council مانا council of common interest or of any person whatsoever in respect of a matter which is actually or has been or might or ought to have been a proper subject of complaint to the council under this article انہ میں کلیر آہے تھا انہ میں کوٹ جی جورسٹکشن نتھی بنجے کوٹ انہ جو نوٹس نتھی بٹھی سکے جے کرنے کا کمپلینٹ انہ فیصلے تے یا کہیں گالتے آہے تو انہ جو وری بھی council of common interest از خود انہ کے ریویو کرے سکے تھی انہ جو وری دوبارہ examine کرے سکے تھی مگر کوٹ جی تو مجھے خیال میں جورسٹکشن بنجے بھی کانا تھی یو کی ہیں فیصلو تھی ہواے یو جنہیں انہ جی متن پڑھو تو انہ کھا بعد ہی ماہ انہ تھی کچھ مزید کمنٹ کرے سکنے دوسرے پر ماں سمجھا دو تو اساں کے ہنہ سٹیج تے سبنی سوبن کے سیاسی قیادتن کے پاکستان جے مفاد کے فیڈریشن جے مفاد کے اولیت دین گھر جے نہ کے کالا باغ ڈیم جے منصوبے کے ہکڑی ایڑے کانٹروورشل ایشو کے ہوا دین ماں سمجھا تو ملک جے مفاد میں نہ ہے ایوہن فیڈریشن جے مفاد میں نہ ہے یقیناً جے کریں انہیں ایشو کے ہوا دینی وئی تو انہیں جو ریاکشن بھی بھاری اوڈی شدت سانتھی دو پو انہ جا نتائج بھی اوڈی انہیں شدت سانتھی سگن تھا اساں ہیں نا وقت ایڈی وڈی لیول تے انہیں انہیں میگنیٹیوٹ جو اساں کو بھی جو کانٹروورشی جے کا ہے پاکستان میں وہاں افورڈ نہ تھا کرے سگو تے کرے مجھے گزارش سبنی دھرن کے یا ہوندی تے انہیں سوچ وچارکن کہیں بھی کانٹروورشل ایشو میں اساں وٹ اگے ہی گھڑا مسئلہ موجود ہیں پاکستان جے اندر ہکڑے ایڈی ایشو کے ہوا نہ دی جے جیساں پوری قوم سراپا اعتجاج بن جی سوائے چند انہیں دھرن جے جن جو ذاتی مفاد وابستہ ہے انہیں ڈہیم ساں اساں ایڈی کا بھی قدم نہ کھڑوں ایڈی کا گال نہ کھڑوں جیساں ملک میں ایکڑو بہران نئے سرے ساں پہلا آئیں آرٹیکل جو ذکر کہو چاہیو عدالت آنے اتھارے ہوئے ہو یقیناً نکتو کورٹ اتھارے ہوئے ہو ہندو ماہ انمال آثینٹیکلی کچھ چاہینا تو سگا پہو تا اینا تے اساں جے وکیل ہیں اساں جے ریپرزنٹیٹیو چھاگال کییا پر یہ ایڈی وڈی ماہ سمجھاتو کا پروویزن رکھی ہوئی انہ کی اگنور قطن کو نکتو کورٹ جے سامو یقیناً آئی ہندی پر جی ہم آرز کہو تا جیسے ہی سجو مطن نہ تھو اچھے فیصلے جو وہ ساں جیسے ہی پڑھوں نہ تھا انہ تے مزید کا کمنٹس ماہ سمجھاتو ماہ کرے نہ تھو سکا ماہ صرف یہ تاں کہ انہ کرے پڑی بودھائو تاں جے توسط ساں ناظرین بھی انہ گال جو نوٹس وٹھن انہوں تائیم بھی یہ انفرمیشن پہنچے تو بزاعت خود تریعتر جے آئین میں انہیں حوالے ساں آرٹیکل ون ففٹی فائی میں سیکشن سکس میں یہ گال بالکل موجود آئے تھی سکے تو یہ ایشو دوبارہ کانسل آف کومن انٹریسٹ میں اتھیار ہوئے بننے سوبن جے ترفکہ انہوں تے وری اکڑو ریویو کے ہوئے بننے تاں گیاں ڈیسیشنز جے کے ہوا ہاں سے کانسل آف کومن انٹریسٹ جہا چھا ہوا ہینا وقت پوزیشن چھا ہے جس تہیں اوہ آساموں نتیہ چھے ماں سمجھاتا ہوتا آسام سب نی کے انہیں ایشو کے ہواد نڈیان گھر جے کائیڈی صورتحال ملک کے جے اندر پیدا نہ کرون گھر جے اسپیشلی جہلے آساموں الیکشنز میں بنی رہا ہوں ہینا وقت ٹرانزیشن جو اکڑو دور جے کوئا سو وہ شروع تھی چکوا ایکڑو پروسس جے کوئا ہے سو وہ شروع تھی چکوا فری اینڈ فیر الیکشنز جے سلسلے میں الیکشن کمیشن پان پہ توڑے رہیا سیاسی جماعتوں پنجھو جوڑ توڑا کرے رہی ہیں الائنسز ٹھائی رہی ہیں ہر جماعت پنجھے پنجھے سفن کے درست کرے رہیا ایڈے سٹیج تے ایکڑو ڈیڈی ایشو جے کو ملک جے اندر انہیں میں تو کوئی بہر آئیت تھی نہ دیو سکن تا یہو کانٹرو برشل نہ ہے یہو یقینا نکڑو کانٹرو برشل ایشو ہوا انہ کی اتھاران سامان سنجھا تو اسا ملک جی خدمت کون تھا کیوں بلکہ ملک جی مفاد خلاف تھا سنگال کی بیرانی صاحب یہو یہو تاثر کوڑو جوڑی ہوا ہے تا یہ کیس درے حلیوں پہ لاور آئی کورٹ میں آئیں جو کافی ہیرنگ بھی تھی ہوں میڈیا میں ریپورٹ بچے ہو پہ تا پیپلز پارٹی طرف ہاں کچھ نمائندہ مکلہ ہویا پر اوورال سنجید کی سانجی پویواری نہ کئی ہوئی یہی کوئی وکیل سینئر وکیل لائر مکرر کیا ہو جن ہا جی بین کے سن میں کیا ہوئی دائن تو ہن کیس جی باز آپ تب پویواری کرے سکجئے ہا نا جسو اساں تو انہیں کہ ڈیفرینڈ ضرور کی ہو پہ کورٹ کے اندر موقف کے ساں پیش ضرور کیا ہوا کانسٹیٹوشن جا پرویزن ہوتے کورٹ جی سامو پیش کیا ہوئے ہیں ایک لوگ ڈیسیشن آئے ہوا ہے کورٹ کیڑی بنیاد انتے کیوں آئے انہیں کے باقیدہ پڑی ڈیسی انہیں کہاں پوئے اپیل جی گنجائش عجبی موجود آئے یقیناً انہیں فیصلے جی خلاف اپیل جی بھی غور کیا ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں انہیں کے چیلنج بھی کیا ہوئے ہیں انہیں اپیل داخل کئی بھین دی ساگے ٹائم تھے کانسل آف کامن انٹریسٹ میں بھی انہیں ایشو کے ریویو کرانے جلائے انشاءاللہ اقدامات کھیاں بھین دا تاکہ ملک جی اندر اکڑو بہتر معاول قائم رہے کابی کانٹروورسی ملک جی اندر دوبارہ شروع نہ تھے بجائن صاحب جی کرے تاہاں جی وزارت جو کو عملدار ان میں ملویس ثابت تھی تاہاں انہیں جے خلاف کاروائی تھی یقیناں جے کریں کو بھی کامور ہو کو بھی آفیشل پانجی ڈیوٹیز میں کا کوتا ہی کرے تھو یا پانجی صحیح نمائندگی نہ تھو کرے آئین کے فالو نہ تھو کرے تاہاں یقیناں انہیں جے خلاف ڈسپلین ریاکشن تھیان گھر جیئے ہیں تھی اندر سو یہ منصوبہ مختلف ٹھاندہ آئین ہیں انہیں تے غور ویچار کہو ہیں دو آئے ہیں پوری ماحول مطابق انہیں دیسیشنز واتیوں اندیو ہیں کالباغ ڈیم جو منصوبہ کنسیف تھیو مگر انہیں تے اتری کانٹروورسی ابری سخت اترازات سندھیں خیبر پرختون خواہ جے طرفاں آیا تو وہ منصوبہ آٹومیٹیکلی پسے پشت حلیوں بھی ہو کہیں بھی نہ پہ یہ ایکسپیکٹ کہو تے ہنے سٹیج تے اچھی انہیں طریقے ساں ہنے اکڑو ایڑو ایشو وری دوبارہ آلائیو تھین دو جہتے وری سج ملک میں ہکڑے نئے سر بحث جہ کا احساس شروع تھین دی پر ظاہرہ ہر شہ جہاں بہی پہلو ہوندہ ہیں نیگٹیو بھی پوزیٹیو بھی جہ کریں کو مانو انہیں جے حکم دلائل دیت ہوتا ہے انہیں جے خلاف انہیں کھاں ودی کے دلائل موجود ہیں جہ کریں انہیں جو کوئی فائدو آئے کچھ علاقے کے تو انہیں کھاں ودی کے نقصان آتا ہیں انہیں کھاں ودی کے وسیع علاقن کے تو یقیناً ملک میں صرف ہوئے منصوبہ عمل میں آنے سک جن تھا جیساں مجموعی طور پاکستان کے مفاد حاصل تھے جیساں مجموعی طور پاکستان کے فائد ہوتے عوام کے فائد ہوتے ایڑو کو بھی منصوبہ ملک جے مفاد میں نہ ہوں دعا اب بجالین صاحب اکڑو اگزام یو بھائیت سندھ میں جہ کا لوکل دورپنٹس خلاف تحریک علیہ پر انہیں کے ماتھو کرنے لائے پیپلز پارٹی جو حکومت پان لاؤر ہائی کورٹ میں جو فیسلو کر آئے ہوئے نہ ایڑی گالکا نہیں لاؤر ہائی کورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کون ہوئی ہوئی جو پیپلز پارٹی پانک کرے تھی پیپلز پارٹی دو بلکہ ڈیفینڈ کہہ ہوئے کالاباغ جی حوالے سان پہنچے موقف کے اتے پیش کہہ ہوئے یا الزام بلکل سراسر غلطہ ہے جیترے قدر انہیں آرڈیننس جو یا قانون جو تعلق آئے لوکل گورنمنٹ وارے جو یہ کوئی حرف آخر نہ ہے کوئی قرآنی آیت نہ ہے کا وہی نہ ہے قانون میں ہر وقت ترمیم تھی سکے تھی جی کہ انہوں نے کوئی جھول آئے کہ انہوں نے خامی آئے تو انہوں نے دور کرے سکجے تو انہوں نے درست کرے سکجے تو کیوں یقیناً سندھ اسان جو گھر آئے سندھ پیپلز پارٹی جی بنیاد آئے بے سا ہے اسان کی ہیں سندھ مفاد خلاف کو قانون پاس کرے تھا سا گھون پیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ مفاد آئے دیفینڈ کرنا ہے سبقاں اگتے ہون دیا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اسان انشاءاللہ سندھ مفاد آئے کے دیفینڈ کرنا رہندہ سے یہ تک کوئی توقع کرے ہی نہ کریں سوچے بھی نہ ساگی یہ تو دا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ مفادات خلاف کرنے کو کم کرے سکے تھے مہربانی بجالنی ساب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی جو موقف ہو جو باہتا ہوں تا وہاں تا ہی پہنچا ہے اسان بے بریک جو سندھ میں جگہ حرطال کیا انہ آوالے ساں کوشش کرنا سو تھا ناظرین تا ہی جگہ جان رہے جگہ آج صورتال رہیا سندھ میں وہاں پہنچائنے کوشش کریں اچھو دا نلڈی سائے کھاں پہ موسیقی 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 سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پیشتے ہو تھا جو کیس سندھ اکوبت انہ والے سامنی سے گئے تھی تو وہاں جنہیں سی سی آئی اور دسیجن کے ہوئی کونے تلاہ اور ہائی کورٹ میں یہ چھو پیشتے ہو سی سی آئی اینجی وضعات کرے اپیل میں جنہیں ریویو اپیل میں ویندو کندو پر سی سی آئی میں مجھے سی سی آئی میں مجھے سی آئی سی سی آئی جی گالتو کرے بہت مختلف سی آئی سپریم کورٹ میں ریویو اپیٹیشن بیو سی سی آئی میں مجھے آٹیکل اکسو چوہ جہا ست چوہیت ہو جن جو ہائی کورٹ بجے کر کے ہوا ہے تا اتے متاثر دھر ویندی سی سی آئی میں ہاں نے متاثر دھر سندھ آئے کون ہی ان فیصلے جی تحت متاثر دھر شاکڑنا تا کالا باگ ڈیم جالا فیصل ہو چھو کونے رایا ماں قائم کرے ہو بیاں معاملہ کرے ہو آنیا وہ فیصل ہوئی جو یہ ہے ہاں نے متاثر دھر رہا ہے مجھے نظر میں پنجاب پنجاب کے جنے کالا باگ ڈیم ٹھائن ہو آئے تھا حلیہ ویندی سی سی آئی میں چونہ سان کے انتے اطراز ہے آسان جو کوئا ہے ایک سو چون جا ستت ہے جوائن پارلیمنٹ سیشن گھو رہا ہے ان فیصلے جی خلاف نہیں ہوتا ہکروں طریقے کار موجود آئے ان میں کوٹ میں ویندی ضرورت ہی کہیں کہ نہ ہوئی جنک کے جنے کا متاثر دھر رہا ہے پنجاب فورم استعمال کرے ہیں پنجاب ہو جائے توڑے سندھ ہو جائے پر ہاں نے مسلو یہ فیصلے جی خلاف اپیل جو دعا ہے سی سی آئی میں ہون جانا بات جو معامل ہو سی نو فیصلے جی خلاف اپیل کیر تو کرے کیر نہ تو کرے یہ ہاں نے پانے اندر پروگرام باری کندہ سی ڈیسوں چاہتو تھے برحال یہ بہتر سے ہو حکومہ جو موقع پچھے گئے برحال تو بہی شہیوں بازے کہیوں سپریم کورڈ میں چیلیجم کرنا تو آئیے انہیں ریویو کرنا تو سی سی آئی میں ریویو کرنے کو کافی سیریز معاملہ ڈیسوں چاہتو تھے نوارے برحال حرطال تھے برحال حرطال میں یہ ایشو بہو کالا باگ وارو پر کالا باگ وارو پر پر اصل گال وریب لوکل گورنمنٹ وارو آئیے انہیں فاق کروکر جو کو پاکستان سویس پارٹی جو سبائی وزیران جگہ بولی استعمال کہی سندھ اسیمبلی میں مسلم ریق فنکشنل تھا لگا پہلے ایم پی ایس جگہ خواتین ایم پی ایس جیوں انہیں اخلاف انہوں تیز جا جو جو اکڑی گالا ہے تا پیپلز پارٹی جو دوستان کھیب تھوڑو انہوالے ساں تھوڑو دل وڈی کرن کھپے جی کہ نے جسوں تھیند ہوئی آئے اسیمبلی میں سپریم کورٹ میں جب اہی معاملہ تھا تھا اسیمبلی میں تکیر بولی جگہ نے کھا استعمال کرے تھا تو مازرات کرے وٹھے ہاں یہ دو مسلم رکھتے نوڑ دیا مازرات کرنا تھا شاید کو ڈیمیج کنٹرول تھا پر مازرات نہ کھے ہوئی بھر کچھو وزیران تمام ساکتا ہے لائیف کھے ہوئی چوام پہ ہوتا ہے یوں چوام پہ جگہ رہے ہیں اتی ہی مازرات تھی ہوئی ہاں یا ایم باد میں کھانے تھی ہوئی ہاں ایسپیکر کے پہنچو کردار ادا کرنے کا پہا ہے یہ تاریلاتی ہے لفظ ہے ایسپینٹ تھی سے گہا پہ کاروائے ہیں یہ تھی ہوئی ہے انہیں ان کا وضیق وضیق لفظ گلائے بھی نہ ہیں پر ایکسپینٹ تھی بھی نہ ہیں پر نہ کھے ہوئی ایسپیکر پہ کچھ نہ کھے ہو انہیں پہ مازرات نہ کھے تو ظاہرہا ہوں نہ کہ احتجاج مجھے شایل میں کوئی حق ہو پر انہوں نے کہا انہوں نے کہا اگر کوئی لوکل گورنمنٹ بارو جو کوئی معاملہ ہو ہر طال کامیاب بھائی تمام نظر آئی ہے سانکھے مسلم نے سنگل بندہ جی کال ہوئی بیسے پہنے کے سنگل بچائیو کمیٹی جو کوئی ہے انہوں نے پہنے کے پتھ برائی کئی پہنے پارٹیو بچی نہیں پر گڑیل آتا ہے گڑیل ہوئی جے پریس کامل تھی میٹنگ تھی انہوں نے پریس کامل تھی بلکل گڑیل فیصل آئے ہو آئے ہی ریپورٹی ہو چھو آئے تھا آیا آج لطیف جی سجیشن ہوئی پیر ساپا جاہے اجلاس گر آئے ہو پہنے گھر تھے انہوں نے سب ہی گڑیا پر جے جی وہی کال پر ایک گڑیل کال تھی گڑیل ہٹاال تھی یہ کامیاب تھی انہوں نے پیور پارٹی جی کا سبائی حکومت آئے پریزنٹ آئے انہوں نے نوٹیس ضرور وٹھن گر جے آتا یہی گال کہا پہو پیپلز پارٹی کے معاملے کے سنجید کی سانگ وٹھن گر جے سنجید آئی ہیں وٹھن اڈتال کرتے ہیں مانوں نے موقف آچھے پہو تھوڑا دلوڑی کرے انہوں نے دونڈو مطا آئین انہوں نے جو مزاک اڈائیں جمعہ جو نہیں ہو دکانوں بند ہوں دیوان ہی طرح کے کار مجھے خیال میں عام رن جو رویہ یہ رہا ہے انتہ پانڈٹ ہو آئے سائم ختم میں تے پروگرام جو آئی ہیں انہیں ایشو تھے میں کل میں جہاں وڈی پروگرام پر چھنا پڑنا آنیا چوڑی دسمبر تے انہوں نے جل سے جو اعلان آئے بیا معاملہ نے آل دو آنیا آل دو جی بالکل آج چلو ناظیر تمہاں آسان جو کو پروگرام لٹھو خاص کرے کالا باگ ڈیموارے ایشو تھے اہم معاملہ ہو آئے انہوں نے پاچھتان پیوز پارٹی جو پروازے موقف آسان ہیں سامو آئے وائے ہاں نے موقف تے پیوز پارٹی کیتروں قائم رہتی کیتروں نتی رہے یہ اندر وقت بدائیں تو پر آسان وریب و امید یاد آ رکھوں تک خاص کریں جکہ سندھا بنیادی ایشو تھے انہوں نے گھٹ میں گھٹ کام دھو رہے سندھ کے پٹھی ندی دی اندر پروگرام تے ایساں نے نوی اجادت اللہ بھائی